اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسیام والقرآن یشفعانی للعبدی کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لئے شفاعت کریں گے سفارش کریں گے اب یہاں پہ دیکھئے روزہ کا ذکر ہے اور ساتھ میں قرآن کا ذکر ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے شہوت سے روک کے رکھا تھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور قرآن کہے گا یعنی قرآن پڑھنے کا جو عمل ہے اس عمل کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا وہ عمل بولے گا کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کیا تھا یعنی رات میں جاک جاک کے میری تلاوت کرتا تھا فرما یہ شفعان حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا اور یہ آدمی جنت میں جائے گا یعنی روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا تو دونوں کا ایک رشتہ دکھتا ہے اس حدیث میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو قرآن بھی پڑھنا چاہیے تاکہ قیامت کی دن روزہ بھی ہمارے لئے ہمارے حق میں شفات کرے اور قرآن بھی ہمارے حق میں شفات کرے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن